ڈیکسوم کوکرناگ میں آج دوپہر کو ایک سڑکھالسہ پیش آیا جس میں تقریباً آٹھ افراد جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جان گوائی ہے اور ان آٹھ افراد کی شرط جو اب ہو چکی ہے اور آپ کو ہم تفصیلن بتانے کی کوشش کریں گے ان آٹھو افراد کے نام بھی بتائیں گے لیکن ایک سے پہلے ایک دفعہ پھر سے آپ کو ریمائنڈ کروا دیں کہ آج دوپہر کو کشتوار سے آ رہی ایک سویفٹ گاڑی جو کہ مڑوا جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ڈیکسوم میں ہو جاتا ہے اور یہ سکار حادثے میں جو ہیں آٹھ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں اور ان کی شناخت جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جو امتیاز احمد ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں پولیس میں کام کرتے تھے امتیاز احمد والد گلام رسول روثر ساکینہ کشتوار ان کی عمر پینتالیس سال بتائی جاتی ہے اور افروزہ بیگم جو کہ ان کی اہلیہ ہے ساکینہ کشتوار ان کی عمر چالیس سال بتائی جاتی ہے اور ریشمہ جو کہ وائف آف مجید احمد ہیں جن کی عمر چالیس سال بتائی جاتی ہے عریبہ امتیاز جو کہ دختر ہیں امتیاز احمد کی جن کی عمر بارہ سال ہے انایہ جان دختر امتیاز احمد جن کی عمر دس سال ہے اور ابان امتیاز جو کہ ان کی دخترہ ہیں امتیاز احمد کی جن کی عمر محض چھ سال بتائی جاتی ہے اور مصیب ماجد جو کہ ماجد احمد کے بیٹی ہیں ان کی عمر سولہ سال بتائی جاری ہے اور مشیل ماجد جو کہ ماجد احمد کے ہی بیٹی ہیں ان کی عمر محض آٹھ سال بتائی جاتی ہے یعنی کل ملا کر آٹھ افراد جو ہیں وہ اس حادثے میں جہاں بک ہوئے ہیں اور ان اٹھو افراد کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں انہیں سب دسٹک ہاؤسپیٹل کوکرناگ پہنچائے گیا ہے جہاں پر ان کا پوسٹ موٹم کیا جا رہا ہے آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیں کہ کشتوار سے یہ گاڑی جو ہے سویفٹ گاڑی جو ہے وہ مڑوہ کی طرف آ رہی تھی ویا سنتھن ٹاپ اور ڈیکسوم پہنچ کر جو ہے اس کا حادثہ ہوتا ہے اس ایک کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کار ایکسیڈنٹ میں یہ گاڑی جو ہے نیچے گر جاتی ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جہاں بھاک ہو گئے ہیں اور آٹھوں افراد کی شناخت جو ہے ہو چکی ہے اور ان کے نام اور ایڈریس وغیرہ جو ہے آپ کو ہم نے بتائے ہیں اور اس وقت ان کی ڈیڈ باڈیز کوکرناگ پہنچائی گئی ہیں سب دسٹک ہاؤسپیٹل انمتناگ کا جو ہے وہاں پر ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچائی گئی ہیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے موسیقی